ہیلو اینڈ ویلکم بیک فرینڈز تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت ہی بڑی آؤں گے میرا نام ہے بھارت اور آج کا جو موک ٹیسٹ رہنے والا یہ فل موک ٹیسٹ رہنے والا آپ کے آنے والے اگزام سب اسپیکٹر فائننس کے لیے یہ ہمارا موک ٹیسٹ رہے گا دوسرا فرسٹ موک ٹیسٹ اسی چینل پہ آ چکا ہے اس کو آپ نے بہت سارا پیار دیا تھا تو آج کا جو موک ٹیسٹ رہے گا یہ پورا اگزام اورینٹڈ ر رہے گا تو اس لیے آپ کو اس میں سے شاید ہو سکتا ہے اگزام میں کوشن کو دیکھنے کو ملے تو ٹارگٹ سکور اس میں رہے گا نائنٹی فائی پلس تو چلو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم بیسٹ کیے تو چلتے ہیں پہلی پورشن جو ہمارا پہلا پورشن رہے گا وہ رہے گا جی کے وید کرنٹ فیرز تو آپ کو اس طرح سے دینا ہے جیسے کی آپ اگزام ہال میں بیٹھ کے دے رہے ہو آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی کوشن اگر جو آئے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم رو بک ویڈیو کو روکے اس کا آنسر دے کے پھر آگے دیکھنا ہے اور لاسٹ میں آپ نے اس میں بتانا ہے کہ آپ نے کتنا سکور کیا تو چلتے ہیں کوشن نمبر ون پہ کوشن نمبر ون یہ رہا آپ کی سکرین پر دی نیشنل اینثم آف انڈیا جنہ گنا منا واس فرسٹ سنگ ایٹ جو انڈیا جو نیشنل اینثم ہے انڈیا کا جنگن من وہ سب سے پہلے کہاں گایا گیا تھا کلکتہ 1911 کلکتہ 1912 دنلی 1911 مومبیری 1912 تو اس کا جو رائٹ انسر اگر آپ نے دیا ہے ایک کلکتہ 1911 بلکل رائٹ انسر اس کا رہے گا چلتے ہیں کوشن نمبر 2 پہ کونسا ایک اکلوتا سیشن ہے جو مہاتمہ گاندی جی کے دوارہ پرسائٹڈ کیا گیا تھا تو اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا اس کا اگر آپ نے انسر دیا ہے سی بیلا گاؤں تو بلکل صحیح انسر رہنے والا ہے اس کا کوشن نمبر 3 ایک پلے تھا جو نیل درپن نام تھا وہ کس کے ساتھ ایسوشییٹڈ تھا سنتل ہول انڈی کو ریوالٹ پبنا رائٹ جا دککن رائٹ اس کا جو رائٹ انسر رہے گا وہ رہے گا بی انڈی کو ریوالٹ is the right انسر چلتے ہیں کوشن نمبر 4 who was the first person to sail around the world اس کے کوشن بھی آپ کے ایکزام میں پوچھے جا سکتے ہیں پہلے ایسے دنیا کے انسان جو سیل اراؤنڈ کیا تھے جنہوں نے world کو وہ تھے اگر آپ نے رائٹ انسر دیا ہے بی فردین اینڈ مگیلن تو بلکل اس کا رائٹ انسر رہے گا بی چلتے ہیں کوشن نمبر فائی پہ کوشن نمبر فائی فو ون فرسٹ نوبل پرائز فار فزکس فزکس کے لیے پہلا نوبل پرائز کس نے جیتا تھا تو اس کا رائٹ انسر اگر آپ نے دیا ہے دی ویلیم روئنگٹن تو بلکل رائٹ انسر رہنے والا ہے کوشن نمبر سکس امپورٹن کوشن ہے اینڈیا کے سب سے پہلے اینڈیا ایئر مارشل کون تھے تو اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا بی اس کا رائٹ انسر رہے گا سبروتو مکھر جی کوشن نمبر سیون پر چلیں گے کوشن نمبر سیون یہ رہا آپ کی سکرین پر امپورٹن کوشن پہلی انڈیا کی عورت جس نے اشوک چکر جیتا تھا وہ کون تھی اس کا اگر آپ نے انسر دیا ہے بی نیرزا بنو تو بلکل رائٹ انسر اس کا بی رہے گا کوشن نمبر ایٹ پر چلیں گے جو گرامی اوارڈ ہے اینڈیا کے سب سے پہلے آدمی کون تھے جس نے یہ جیتا تھا اس کا اگر آپ نے انسر دیا ہے دی پندیت روی شنکر تو بلکل صحیح اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے کون سی میکزین پبلسٹ کی تھی مہاتمہ گاندی نے جب وہ ساؤتھ بریقہ میں رہ رہے تھے اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے بی انڈین اوپینین بلکل رائٹ انسر اس کا رہنے والا ہے چلیں گے کوشن نمبر ٹین پہ جو پہلی نیوز پیپر انڈیا میں پبلسٹ ہوئی تھی وہ کون سی تھی اس کا اگر آپ نے انسر کیا ہے دی بنگال گیجٹ سی بلکل رائٹ انسر رہنے والا ہے بات جیمز اگست ہی کی تو سی اس کا کوشن نمبر ٹین پہ چلتے ہیں دی فیموس نابا کالے بیرا فیسٹیبل بلانگس ٹو بیچ آف دی فالنگ سٹیٹ جے جو والا فیسٹیبل ہے نابا کالے بیرا فیسٹیبل یہ کون سی سٹیٹ سے بلانگ کرتا ہے کیا آپ نے اس کا انسر دیا ہوگا صحیح یہ اس کا رائٹ انسر ہے بی اوڑی سا کوشن نمبر ٹین پہ چلتے ہیں فلوٹ بجانے کے لیے ان میں سے کون سا آدمی ہے جو فیموس ہے روی پرشنکر زاکر حسین بسم اللہ کان حری پرسات چورسیا اس میں سے رائٹ انسر ہے دی حری پرسات چورسیا ان باقی سب کے وارے میں پڑھ لینا یہ بھی ایمپورٹن بنیں گے دی اس کا رائٹ انسر رہے گا حری پرسات چورسیا where is the headquarter of UNO is situated headquarter جو UNO کے ہیں یہ کہاں پر ہیں اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے بی نیو یورک بی بالکل رائٹ انسر اس کا رہنے والا ہے کوشن نمبر 14 the headquarter of the international labor organization is located in international labor organization کے headquarter کہاں پر ہیں important question انسر اس کا بی جنیوہ switzerland اس کا رائٹ انسر رہے گا کوشن نمبر 15 which disease is transmitted from infected mammal to animals کون سی ایک ایسی disease ہے جو transmit ہوتی ہے infected mammal سے انسان کی طرف انسان کو ہوتی ہے وہ ہے اے اگر آپ نے اس کا رائٹ انسر دیا ہے ری بی بیکٹیریم جرسینیا پیسٹیس ایک یوں بیکٹیریم ہے جس کا نام ہے جرسینیا پیسٹیس یہ کون سی بیماری cause کرتا ہے it causes اس کا رائٹ انسر a جس نے بھی دے دی ہے ببونک پلیگ جا صرف پلیگ تو اس کا رائٹ انسر رہے گا a کوشن نمبر 17 پہ چلیں گے who was the first انڈیا recipient of the raman magsus award انڈیا کے پہلے recipient کون تھے raman magsus award بڑھ کے اس کا رائٹ انسر بی بینودہ باوے بلکل رائٹ انسر رہنے والا ہے کوشن نمبر 8 in which one of the following state is بدکل لیک لگیٹر ایک جو بدکل لیک ہے یہ کون سی سٹیٹ میں ہے important کوشن ہے یہ ہے سی ہریانہ میں بدکل لیک جو ہے یہ ہریانہ میں سویٹر ہے کوشن نمبر 19 which of the فالی is not example in direct form of taxation ان میں سے کون سا ہے جو indirect form of taxation کی example نہیں ہے تو اس کا right answer اگر آپ دے پا رہے ہو d income tax بلکل right answer رہے گا چلتے question number 20 which country has developed the first floating nuclear plant کون سی country ہے جس نے سب سے پہلا world پہلا floating nuclear plant بنایا ہے تو اس کا right answer دی رشیہ رشیہ جس نے بتایا بلکل صحیح انصر اس کا رہنے والا ہے تو ہمارا پہلا portion 20 questions gk current یہ ختم ہوا آئی hope آپ نے 17 پلس score کیا ہوا چلتے ہیں second portion پہ چلیں گے ہمارا جو second portion سپیشل ریفرنس ٹو جین کے اس میں آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے 18 پلس score تو نیلم ریور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نیلم ریور is also known as dash تو اس کا right answer کیا رہے گا آپ video پاوز کر کے انصر دینا آپ ثوڑی speed بڑھائیں گے اس کا رائعیٹ رائعیٹ انصر رہنے والا ہے کوشن نمبر 3 پہ چلیں گے جمہو کشمیر وید لڈاک جمہو کشمیر کو لڈاک کے ساتھ جو جو پاس ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جس نے بھی دی دیا بلکل صحیح انصر رہے گا امپارٹن کوشن بنی کارٹ روڈ کس نے بنوایا تھا اس کا رائعیٹ انصر رہے گا سی پرطاب سنگ اس کا رائعیٹ انصر رہنے والا ہے کوشن نمبر 5 پہ چلتے ہیں جو اول سی سر نگر پندر تھران ہے اس کو کس بنوایا تھا امپارٹن کوشن ہے اس کا رائعیٹ انصر رہے گا کوشن بلکل رہے گا چلتے کوشن نمبر 7 پہ کشمیر کے لاشٹ سی گورنر کا نام کیا تھا سی رائعیٹ انصر رہے گا شیخ امام ادین رائعیٹ انصر رہنے والا ہے کوشن نمبر 8 یہ پیچھے جتنے بھی اقزام میں سبھی اقزام میں پوچھا جاتا ہے مہاراج 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 نمبر 9 پہ چینیز پیلگرم ہون سینگ نے وزیٹ کیا تھا تو وہ تھے ا دورل بردنا اگر کسی نے بھی انصر دیا تو ا اس کا رائعیٹ انصر رہنے والا ہے کوشن نمبر 10 جمہ کشمیر میں ایک مہاراج سن تیمپل ہے یہ کس نے بنوایا تھا بہت امپورٹن کوشن ہے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے شیخ نور ادین رشی کے نام پہ کس نے کوئن بنایا تھے تو اس کا رائعیٹ انصر کیا رہے گا اس کا رائعیٹ انصر رہے دی اتا محمد خان کوشن نمبر 10 افغان گورنر آو کشمیر افغان گورنر آو کشمیر آو کشمیر سی جببار خان اس کا رائیٹ انصر رہنے والا ہے کوشن نمبر 13 ایجوکیشن جو پرائیمری سکول میں ہے ان کو فری کرنے والے کون سے مہاراجہ تھے اس کا انصر رہنے والا سی مہاراجہ پرتاب سنگھ بلکل صحیح رہے گا کوشن نمبر 14 درمار ترسٹ جو ہے یہ کس نے بنوائی تھی تو اس کا رائعیٹ انصر رہنے والا ہے کوشن نمبر 15 رگونات ٹیمپل کمپلیکس ہے جمپون بہت امپورٹن کوشن ہے رگونات ٹیمپل کمپلیکس جو ہے مندر جمپون والا تو یہ کس نے بنوائی تھا یہ بنوائی تھا مہاراجہ رنبیر سنگ بھی اس کا رائعیٹ انصر رہنے والا ہے کوشن نمبر 16 پہ چلیں جیلم بیلی کارٹ روڈ جو جیلم بیلی کارٹ روڈ ہے یہ کس نے کمپلیٹ کی تھی جیلم بیلی کارٹ روڈ یہ کمپلیٹ کی گئی تھی مہاراجہ پرتاب سنگ جی کے دوارہ تو اس کا رائعیٹ انصر رہنے والا سی جیلم بیلی جمہو کشمیر یوٹی کو راجے سبا میں کتنی سیٹیں دیتی راجی آڈ کے ری ری آگ 2019 اس کا رہنے والا بی فور سی کوشن نمبر 18 پہ چلتے ہیں جمہو کشمیر ری آرگنائیشن ایک 2019 دیت ابلیس تی لیگلی کانسیل آف دی اگزیسٹنگ سٹیٹ کشمیر ایز تو وہ کون سی تھی ویڈیو روک کے آپ انصر دے سکتے ہو اس کا آئیڈ 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 ڈیش کینل بیلٹ بائی کنگ لالتا دیتی کشمیر کون سا کینل جو لالتا دیتیا نے بنوایا تھا سب سے پورانا کینل ہے کشمیر ک تو یہ بنوایا تھا بی مرتن مرتن بنوایا تھا دیتی آئیڈ تو چلتے ہیں مبارک منٹی کمپلیکس کس نے کیا تھا اس کا رائیڈ آئیڈ منٹی کمپلیکس ہماری سیکن سیکشن بھی کمپلیٹ ہوئی تو آئی ہوپ کہ ہوگا یہ تھوڑا ایزی لیول کا تھا تو اگر آپ نے اس میں سیکشن ہماری جو ہے جنرل انگلیش تو اس میں آپ کو سیمیٹین پلس سکور کرنا ہے تو کوشن نمبر فرسٹ فور می بریکفاسٹ is ڈیش بیسٹ میل آف ڈیش ڈیش دے تو اس میں آنے رہے گا کوشن نمبر ٹو دیر ڈیش فیش ان ڈیش بوٹل تو ادھر کیا آنے والا دا دا اے اے جنن اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا اس کا رائٹ انسر رہے گا بی دیر is اے فیش ان دا بوٹل بی اس کا رائٹ انسر بلکر رہنے والا ہے تو کوشن نمبر تھری اے اس کا کیا رہے گا اس کا انسر دو اس میں رہے گا سنٹینس جنبل ان کو آپ نے سیدھا کر لکھنا ہے ارث میں سین امن تو اس کو آپ نے اس طرح سے جوڑنا ہے کہ یہ صحیح بن جائے اس کی سنس تو کیا رہے گا اس کا رائٹ انسر کیا رائٹ انسر رہے گا ویڈیو پاس کر کے آپ اس کا انسر دے سکتے ہو اس کا اگر آپ نے انسر دیا ہے سی تو بلکل صحیح انسر رہنے والا ہے دیکھو from the perspective بھی اسی طرح کا کوشن ہے آپ اس میں سے دیکھو پہلے اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا اس کو جوڑ کے رکھنا ہے پی کیو آر ایس کو اس طرح سے یہ صحیح بن جائے تو کیا سنٹین جمبل بنے گا اس کا ویڈیو روک کے آپ انسر دے سکتے ہو تو سیکن والا جو پورشن یہ بھی دیکھ لو اس طرح سے آپ نے اس کو جو جو رائٹ انسر کیا رہنے والا ہے اس کا جو رہے یہاں سے آگے اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا ان تین option میں سے آپ انسر دے سکتے ہو کیا رہے گا اس کا رائٹ انسر رہنے والا c یہ دیکھو a single uranium pellet slightly larger than a pencil eraser contains the same energy energy as a ton of coal three well of oil or 17,000 cubic meter of natural gas تو اس کا right answer c رہے گا c جس نے بھی دیا ہے بلکل صحیح answer رہنے والا ہے identify the best way to improve the highlighted part of the given sentence تو کوئی بھی جو highlighted part ہوگا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر نہیں آتی کچھ تو نیو improvement آپ نے بتانا ہے یہ دیکھو سیدارت want to become a football player but needs to practice more rigorously تو یہ اس کو آپ نے کرنا ہے اس کو تو اس کا کیا رہے گا سیدارت wanted to become wanted to become is wanting to become no improvement تو اس میں جو right answer رہے گا بھی سیدارت wants to become بھی اس کا right answer رہنے ابو said that he saw the picture ابو said that he saw the picture تو ادھر کیا آئے گا he has seen the picture he would have seen he would have seen he had seen the picture to write answer is is had seen the picture question question number 9 we dash always respect our elders تو ادھر کیا آئے گا can will should good we should always respect our elders dash you please open that window she asked politely تو ادھر کیا آئے گا model تو اس کا right answer بیلکل صحیح a رہنے والا ہے question number 11 she was late that she dash catch the train تو اس کا right answer کیا رہے گا she was so late so that she to is a right answer رہنے والا ہے question number 12 what is is antonium بتانا آپ نے d announce ka to d announce ka johan tonium rreegah rreegah see defy to see is right answer rhenne between the buses are running between nagpur and hyderabad a right answer rhenne wala the neighbor pepped the window and found the woman lying unconscious to is kya rreegah from across through to is right answer rhenne wala c the neighbor pepped through the window and found the woman lying unconscious to see is kya right answer rreegah now you can it looks as if this wall have not been painted from far since beside is 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 looks as if these walls have not been painted for years to b is right answer rhenne wala a a a a underline word blow your own trumpet trumpet to is not polite to blow your own trumpet in front of others so this right answer rreegah a breaks once own accomplishment choose the correct meaning of the given idea in will and wo is correct meaning what is right answer what is right c if you answer in prosperity and adversity c right answer will and wo go prosperity and adversity choose the correct passive form form the mason is building the house in the corner kya rreegah is the mason is building the house in the corner to is right answer the house in the corner is being built by the mason to is right answer c rhen wala is I will finish this book in a month to is right answer kya rhen n wala this book will be finished by me in a month is right answer b choose the appropriate option that fills in the given sentence correctly appropriate option بتانا is smoking will never be given up dash the tomahko industry thrives this right answer a b c may say as long as smoking will never be given up as long as the tomahko industry thrives this right answer b so our third part is 20 marks this is if you 17 plus score you can you get to get to next portion general science 20 question is 16 plus 17 plus score is very good score so this is exactly the question you can do English easy level get it moderate to get it you میں آپ کتنے کر پاتے ہو کوشن نمبر ون پہ چلتے ہیں پروڈکشن آب بائیو ایتھنال is throw fermentation of dash and star components اس کا رائٹ انسر اگر آپ نے دیا ہے بی شوگر پروڈکشن آب بائیو ایتھنال is throw fermentation of sugar and star component تو بھی اس کا رائٹ انسر رہے گا what is w a w t considering wind turbine تو اس کا رائٹ انسر کیا رہے گا اس کا full form بتانی ہے w a w t b a w t اس کا جو رائٹ انسر رہے گا وہ رہے گا vertical axis bin turbine کوشن نمبر 3 پہ چلیں گے in ocean energy which are the falling chemical component act as a fluid ocean جو energy ہوتی ہے اس میں کون سے chemical component act کرتا ہے fluid کی طرح اس کا رائٹ انسر i hope کیا آپ نے دے دیا ہوگا اے اس کا answer ہے ammonia یہ تھوڑے سے moderate travel کے رہتے ہیں دیکھتے ہیں آپ اس میں کتنے کرباتے ہو an instrument an instrument used for mirroring total solar radiation ایک ایسی instrument جس کو use کیا جاتا ہے mirror کرنے کے لئے total solar radiation اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں t firelliometer d اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے in solar panel energy conversion is from dash to dash solar جو panel ہوتا ہے اس میں energy جو converter ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں پہ ہوتی ہے solar electrical heat light electrical light electrical magnetic اس کا رائٹ انسر رہے گا a solar electrical which of the following is commonly used material solar cells میں commonly جو material use ہوتا وہ کس کا بنا ہوتا ہے it is made up of silicon تو c جس نے بھی دے دیا ہے c بالکل صحیح answer اس کا رہنے والا ہے question number seven a bus is moving along a straight path ایک bus straight path میں جا رہی ہے and takes a sharp turn تو sharp turn وہ لے گی right side کی طرف तो passenger جو है sitting उस bus में बैठ रहे वो उनको उनको क्या महसूस होने वाला है bent toward right side fall in forward direction bent toward left side तो इसका right answer क्या रहेगा इसका right answer रहेगा c they went towards left side question number eight the train a train accelerate from 18 km to 72 km in 10 seconds तो distance travel y train यह बताना है आपने इसका अगर आप solve गर के answer दे पार c 125 meter तो बिल्कुल right answer इसका रहने वाला है the instrument dash is used for detecting electric current जो instrument use किया जाता है electric current को direct detect करने के लिए उसका right answer क्या रहने वाला पर आपको answer in options में से देना है in option में से जो right answer अगर आपने दिया a galvanometer तो a इसका right answer रहने वाला है m meter जो होता है is connected in dash with the circuit m meter जो है वो circuit के साथ जोड़ा जाता है किस में किस में series में parallel में जा दोनु में it is connected in series भी इसका right answer रहेगा question number 10 11 above dash the noise become physically painful कौंसी decibel चे उपर जो noise है वो हमारे कानू के लिए दर्द देती है physically पेनफूल हो जाती है तो वह उसका right answer रहने वाला है कि भी 80 decibel से ज्यादा जो होती है वो दर्द दर्द कर देती है कानू में 11 का भी नेचर आफ साउंड वेविज लांगिशूटर इन बिच मेडियम जो नेचर है परसिस्टेंस होती है जो साउंड की रिफ्लेटर रिफ्लेक्शन के कारण उसको क्या कहते हैं इसका right answer रहेगा प्रूटोंस और न्यूट्रोंस अगर आपका यह अंसर है तो बिल्कुल सही अंसर रहने वाला है कोशे नबर 15 हो मैनी अक्सीजन आटम्स आर देर इन वालीकुल आफ सोडियम परक्षाइड जो सोडियम परक्षाइड होती है उसमें अक्सीजन के कितने आटम्स होते है रा इसका राइट अंसर है बी रियल गैसिस कोशे नमबर 17 विच और फॉलिंग डिजीज कास्ट बाइफिशेंसी है हैमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बिमारी होती है अगर आपका राइट अंसर आपने दिया है तो अनेमिया बिल्कुल राइट नमबर 18 बैरी वैरी डिसीज डिसॉर्डर इस कास्ट बाइफिशेंसी है विच और फॉलिंग विटामिन की डिफिशेंसी हो जाएगी तो बिटामिन डिजीज हो जाती है बैरी बैरी तो इसका � इसका राइटन से रहने वाला सी बिटामिन बीवन कोशन नमबर 19 माइक्रो इरिगरेशन सिस्टम ड़स नाट कंटेन विच आव दी फॉलिंग माइक्रो इंडिगरेशन सिस्टम है इन में से क्या नहीं कंटेन करता ड्रिप सिप्रिंकलर सर्च चैनल तो इसका राइटन से � रहने वाला डी कैनल इरिगेशन कोशन नमबर 20 डिस्कवरी आफ ओजोन होल फस्ट में और जो डिस्कवरी हुई थी ओजोन होल की वह सबसे पहले कहां पर बता लगा तो वह लगा था सी एंटार्टिक सी इसका राइटन से रहने वाला है मारी साइस की सेक्शन भी खत्म हु सिंपल सा कोशन है कंप्यूटर को हम पांच मिनिट में खत्म करेंगे 20 कोशन तो इसका राइट अंसर रहेगा बी नॉर्टन एक अंटिवाइरस है कोशन नमबर ट्वल एडश इस डाइग्राम डैट डेपिस्ट दी फ्लो आफ प्रोग्राम आपको क्या करना है वीडियो को इसका राइट अंसर दिया है तो बिल्कुल सही तो यह इसका राइट अंसर है पर यह किस तरह से आता है यह एक बार देख लेते हैं फिर से तो यह पहले यह लिख दिया हमने उपर तो नीचे क्या करना है इसको डबल करते जाना वान टू फोर एट और सिक्स्टिन तो जो � हाफ-बाय ौतीह उसको क्या गा जाता है है हाव मार्ण से तरह कंप्यूटर यूस किया था है क्यों ट्रही आगा यह इसका राइट अग्शाना वाला इसे एक अन्यार आट चे कंप्यूटर इस तर्म जी एच जा जOUT ईड़ूडेंघ्ट है यह इन्डिकेटर कौन से the indicator of speed c اس کا رائٹ انسر رہے گا کوشن نمبر 5 what is computer booting computer جو booting ہے یہ کیا ہے what is computer booting اس کا رائٹ انسر اگر آپ نے دیا a loading operating system into memory to make the computer system ready to use to a اس کا رائٹ انسر رہے گا اب یہ کوشن ہے the bird processing feature that catches most random typographical errors and misspelling is known as grammar check spell checker word checker none of these video کو روک کے آپ اس کا انسر دے سکتے ہو اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے b spell checker کوشن نمبر 7 which of the following natural element is the primary element in computer chips جو computer chips ہوتے ہیں تو کونسا natural element جیادہ تر use ہوتا ہے a اگر آپ کا انسر ہے صحیح تو a silicon اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے which of the following is an output device ان میں ایسا کون ہے جو ایک output device ڈیوائیس ہے which of the following is an output ڈیوائیس کی بوڑ ماؤس لائٹ پین جو بیڈی یو اس کا رائٹ انسر ہے بیڈی یو visual display unit ان میں سے ایک ایسا ہے جو ایک output ڈیوائیس ہے کوشن نمبر 9 which of the following is an input device ان میں سے کون سا ایک ایسا ہے جو ایک input ڈیوائیس ہے which of the following is an input device ڈیوائیس ہے ان میں سے ایک ماؤس ایسا ہے جو ایک input ڈیوائیس ہے باقی سب output ڈیوائیس ہیں scsi کی full form full form abbreviation جو ہیں یہ بھی پوچھی جاتی ہیں تو کیا رائٹ انسر اس کا رہنے والا ہے اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے b small computer systems interface بھی اس کا رائٹ انسر رہے گا کوشن نمبر 11 which of these computer language do we use in artificial intelligence ان میں سے کون سا ایک ایسی computer language ہے جو artificial intelligence میں ہم use کرتے ہیں اس کا رائٹ انسر رہنے والا اے prolog prolog ایک ایسی language ہے جو ہم use کرتے ہیں artificial intelligence میں اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے what is the common question number 12 what is the common boundary present between two system known as common boundary جو present ہوتی ہے دو سسٹم کے بیچ میں اس کو کیا کہتے ہیں ویڈیو روک کے اس کا انسر دو اس کا رائٹ انسر رہنے والا interface کہتے ہیں اس کو question 13 which of the following technologies is used in bank check processing bank check جو process ہوتے ہیں اس میں کون سی technology use ہوتی ہے a right انسر رہنے والا ہے micr magnetic ink character recognition the place where accessories are character جو place ہوتی ہے جہاں پہ accessories connect ہوتی ہیں computer میں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے a port question number 15 system software act as a bridge between the hardware and dash software system software جا ہے وہ bridge کا کام کرتا ہے hardware and اس کا right answer کیا رہے گا the right answer رہے گا hardware and application software question number 16 a region of computer memory where frequently assessed data can be stored for rapid access is called video pause کر کے اس کا انسر دو a اس کا right answer رہنے والا catch question 70 what is another name for dot matrix printer 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 میں سے question پوچھا جاتا ہے بار بار dot matrix printer کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے اس کا نام ہے a impact printer a اس کا right answer رہے گا which of the following consists of an electric writing area and special pen that works with it to iska right answer کیا رہے گا graphic tablets b iska right answer रहने वाला last two questions रहते है which of the following protocol is used to receive email email receive करने के लिए कौन सा protocol use होता है जो protocol use होता है वो यूद था sending it कौन सा option जो है वो help करता है आपको save करना unfinished email को उसको send किये भी न तो वो है a save as draft इसका right answer रहने वाला है हमारा computer section जो था वो भी खत्म हुआ तो अगर आपने इसमें 20 में से 18 plus score किया है तो आपका एक अच्छा score है चलते हैं हमारे last section पे जो है reasoning का section आपको सीधा कोशन बताया जाएंगे और अंसर बता दिये जाएंगे तो बता भी दिया जाएगा चलते हैं कोशन नमर मन पे इधर सीरिस बताई हुई है आपने बताना इस जगा पर क्या आएगा तो इधर आपको में बताता है सिंपल सा इधर multiply 2.5 से है सबी को 2 multiply 2 multiply 5 5 multiply 2 multiply 12.5 12 multiply 5 multiply 2.5 तो 31.25 इसका रहने वाला एक राइट अंसर इसका रहने वाला है कोशन नमर टू पे चलेंगे इसी तरह से अब ये एक सीरीज दी हुई है इसका क्या राइट अंसर रहेगा इसका अगर आप राइट अंसर दे पा रहे हो ये तो बिल्कुल सही अंसर रहने वाला है اس میں دو سیریز چل رہی ہیں پہلی پلس والی اور ایک مائنس والی پلس فور مائنس فور پلس فور مائنس فور یہاں پر پلس فور ہے یہاں پر پلس فور ہے 5 پلس 4 9 9 پلس 4 13 13 پلس 4 17 تو یہ اس کا رائٹ آنسر رہنے والا ہے کوشش نمبر 3 پہ چلیں گے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کون دے گا سب سے پہلے تو اس کا رائٹ آنسر اگر آپ نے دیا ہے دی 145 تو بلکل صحیح یہ کیسے آیا ایٹ ہوتا ہے نائن کا سکیر اور جو 101 ہے یہ ہے ٹین سکیر پلس ون اسی طریقے سے 11 کا سکیر آگے 12 کا سکیر پلس ون 145 تو دی اس کا رائٹ انسہ رہنے والا اگر جو کاؤ ہوتی ہے کاؤ کاؤ اس دو کاف اس گوٹ اس دو کاؤ کے جنگ ون کو کہتے ہیں کاؤ تو گوٹ کے جنگ ون کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ انسہ رہنے والا ہے تو کیڈ اس کا رائٹ انسہ رہے گا کوشن نمبر 5 اب آپ کو کریکٹ الٹرنیٹی بتانا ہے ایکس جو ہے ووڈ گیٹر تو نیڈل کے ساتھ کیا آئے گا ووڈ گیٹر کا جوز کرتا ہے ایکس کا جوز کرتا ہے تو نیڈل کا جوز کرتا ہے تیلر اگر آپ نے انسر دیا ہے تو 3 اس کا رائٹ انسہ رہنے والا ہے اب یہ دیکھو گریٹ کو لکھا گیا 25 تو نمبر کو کیا لکھا جائے گا اس کا رائٹ انسہ رہا نے دیا 136 بلکل صحیح گریٹ میں کتنے ہیں 5 5 ہے alphabet تو 5 کا سکیر 25 تو نمبر میں کتنے ہیں 2 to 4 to 6 6 کا سکیر 36 اب آپ نے ادھر بتانا ہے کون سا ایک ایسا alternative ہے جو جہاں پہ یوز ہو کا تو بلکل صحیح پیٹن بنے گا اگر آپ نے اس میں انسر دیا ہے بی سی بی اے سی اے تو بلکل صحیح یہ دیکھو سی بی اے سی اے تو کیا بنا ادھر اے بی سی سی بی اے اے بی سی سی بی اے تو بلکل صحیح بی اس کا رائٹ انسہ رہے گا اب کوشن نمبر ایٹ اس کا رائٹ انسر کہہ رہے گا یہ آپ خود دیکھو اور اس کا انسر دو 134 کا یہ مطلب ہے 478 کا یہ مطلب ہے 729 کا یہ مطلب ہے تو ان میں سے سی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے سی کو کیا کہا جا سکتا ہے سی کو کہا جا سکتا ہے ڈی ایٹ سی کو کیا کہا سکتا ہے ڈی اس کا رائٹ انسر رہنے والا ہے یہ دیکھو 134 میں good and tasty اس کو کس طرح سے نکالتے ہیں یہاں پہ بھی good common ہے یہاں پہ بھی good common ہے تو 4 کا مطلب ہو گیا good اس طرح سے good and tasty اس کے بعد کس کا نکالنا ہے سی کا تو اس کے بعد pictures دیکھو یہاں پہ common ہے یہاں پہ common ہے تو 7 کا ہو گیا pictures تو جو بچ گیا صرف ایک ایٹ تو وہ ہو گیا سی اس طرح سے یہ نکلے گا question number 9 if rose is coded as 6 to 8 to 1 chair is coded as 7 3 5 6 1 preach is coded as 9 6 تو what will be code for search تو اس کا right answer اگر آپ نے دیا ہے ب تو بالکل صحیح answer رہنے والا ہے ان سب کا جو code ہے یہ بتایا ہوا اسی طرح سے اس کا code جب لگاؤ گے تو بھی اس کا right answer رہنے والا ہے question number 10 اگر friend کو اس طرح سے code کیا جا سکتا ہے کیا گیا ہے تو candle کو کس طرح سے code کیا جائے گا اس کا right answer رہے گا a f کے بعد ایک چھوڑ کے g کے بعد h اسی طرح کے c کا ایک چھوڑ کے d کے بعد e r کے بعد s اور t چھوڑ کے u اسی طرح سے a b c چھوڑ کے d تو اسی طرح سے یہ آئے گا a تو اس طرح سے یہ question نکلیں گے question number 11 sur b is facing east she turns 100 degree in the clockwise direction and then 145 degree in anti clockwise direction which direction is she facing now اس کا right answer دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دے پاتے ہیں یعنی ویڈیو پاس کر کے اس کا answer دو اس کا right answer رہنے والا d north east بلکل اس کا right answer رہے گا تو یہ کس طرح سے رہے گا یہ آپ اس کی direction diagram بھی دیکھو pdf آپ کو مل جائے گا تو اب ہمیں ویڈیو بھی ختم کرنی ہے تو اسی لیے آپ اس کو دیکھ لو تو اگر آپ کا north east answer آیا تو بلکل صحیح اب یہ بھی اسی طرح کا کوشن ہے کمل is facing south کمل south کی طرف گھوما ہوا یہ دیکھو یہ east یہ west یہ north یہ south نیچے کی طرف گھوما ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ 135 anti-clockwise اور 180 clockwise گھوما کونسی direction میں اب وہ ہوگا اس کا right answer کیا رہے گا اس کا right answer رہے گا c south east south west c اس کا right answer south west تو یہ کس طرح سے آیا اس کو ایک بار دیکھ لو یہ direction diagram اس کی دی ہوئی ہے pdf آپ کو telegram میں مل جائے گا free میں تو آپ اس کو دیکھ سکتے question number 13 simple سا question ہے sohon ranks 37th from top sohon جو ہے وہ 7th top سے اور 26th ہے bottom سے تو کتنے student total ہیں class میں اس کا right answer رہے گا c32 اگر آپ نے اس کا answer دیا c بالکل تو سہی 32 سہی تو یہ دیکھو اگر ایک آدمی کا rank دیا ہوا 7th اور نیچے سے دیا ہوا کتنا 26th تو ایک ہی آدمی کا rank کتنی بار ہو گیا دو بار بتا دیا انہوں میں 26 plus 7 تو وہ دو بار خود ہی add ہو گیا تو ایک minus کر دیا تو کتنا ہو گیا 33 minus 1 32 تو اس طرح سے یہ کوشن نکلے کا c اس کا right answer رہنے والا ہے کوشن نمبر 14 introducing a girl یہ گر کو introduce کرتے ہوئے بپن کہتا ہے her mother is the only daughter of my mother-in-law تو بپن اس کا کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے اس کو بیڈیو پاوز کر کے answer دے سکتے ہیں اب c اس کا right answer رہے گا father کوشن نمبر 15 یہ بھی اسی طرح کا کوشن ہے اس کا answer دو if north become southwest then what will best become north اگر southwest بن جائے گی تو best کیا بن جائے گی اگر آپ نے اس کا answer دیا ہے d southeast تو بلکل صحیح answer رہے گا in a code ripple is written as life is written as hib then pillar would be written ہے سب کے code دیئے ہوئے آپ کو صرف یہاں سے اٹھا اٹھا کے برنا ہے app جیسے p کا دیئے c to p کا سب سے پہلے c آئے گا تو اس طرح سے آپ نے بتانا ہے اس کا right answer کیا رہے گا اس کا correct answer رہے گا a c a h b f question number 17 pipe کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو swan کو کس طرح سے لکھا جائے تو last digit بتانا swan کا مطلب کہ سیدھا n کا نکال n کا جو آئے گا تو اس کا last digit آئے گا یہ دیکھو اس کا right answer جو ہے 4 تو c is right answer رہنے والا ہے یہ دیکھو ادھر جو alphabet ہے جو numbering دی جاتی ہے تو numbering کے حساب سے لکھا گیا تو 18 یہ سیریز بتائی ہے اس کے آگے کیا گا 14 27 25 25 6 اس کے آگے کیا آنا ہے یہ دیکھو ادھر بہت number بڑا رہا ہے بہت number بڑا ہے تو multiply بھی نہیں ہوگا 1 کا 1 2 کا 3 کا 4 کا 4 5 کا 5 تو ادھر 3 1 2 5 بھی اس کا right answer رہے گا کوشن number 90 statement conclusion the bad behavior of any student result in the defamation of himself and the school تو اس کا conclusion کیا ہونا چاہیے the rules in the schools are not proper such students should be expelled from the school to is right answer what is only conclusion one follow two both follow only two follow none follow is is right answer d none follows of 10 kilometer per hour he would have 20 kilometer more the actual distance traveled by him is is right answer کیا رہے گا تو آپ یہ answer دے سکتی خود is right answer رہنے 50 kilometer is right answer رہے گا تو ہمارا موق test تھا یہ complete ہوا تو ہم نے کیا کیا اس کو time پر ختم کرنے کی کوشش کرنا اور آپ کو کیا ہے اس کے لئے آپ کو چھوٹے چھوٹے موق test section wise بہت سارے میں نے پلی لیسٹ میں ڈال دیا آپ کو کیا کرنا ان کو بھی دیکھ لینا چاہے 2x پر دیکھ نا کیونکہ وہ آپ کو exam point of view میں exam میں آپ کو دیکھ